اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا آغاز اضافی ترقیہ جو تعلیم کی بنیاد پر دی جاتی ہیں اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی گئی تھی حکومت پنجاب کی طرف سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے کٹوٹی کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسحافی ترقیوں اور سٹیپ ڈاؤن کی مد میں کٹوٹی کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی اپیل خارج کر دی ہے تفصیلات کے مطابق گورنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے مورکہ پچیس آٹھ انیس سو تیراسی اور مورکہ اکتیس ایک انیس سو اٹھاسی کے تحت پنجاب کے مختلف اکیڈرز ایس اس ٹی ای اس ٹی پی ای اس ٹی کے اسازہ کو دورانے سروز تعلیمی قابلیت بڑھانے پر ایف ای 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 سی بی ای 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 ا کیونکہ ان کے سکیل بھی بڑھا دیا گیا ہیں اس سے ڈبل بینیفیٹ تصور کرتے ہوئے ایک لیٹر جاری کیا گیا جو کہ سترہ گیارہ دو ہزار چودہ کو جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گیارہ دس دو ہزار اٹھارہ کے تحت اسازہ کی تنقاؤں اور ریٹائنمنٹ ہونے والے اسازہ کی پینشن سے لاکھ روپے کی ریکووری کا آگاز پندرہ دو ہزار چودہ سے کر دیا گیا اسازہ کا معاشی استحصال شروع کر دیا اور اسازہ شدید مالی نقصان کا شکار ہو گئے اسازہ اس ظالمان اقدام پر ٹیچر یونین کے پلیٹ فارم سے سراپا احتجاج بھی رہے اور اس دوران اس ای ایس ٹیچر ایسیزیشن کے صدر رانہ دلشاد علیہ اور محمد خالد خان اضافی ترقیوں کی کٹوٹی اور سٹیپ ڈاؤن کے خلاف سال دو ہزار پندرہ میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ریٹ پٹیشن دو ہزار پندرہ پندرہ تین سو سات بقاعدہ طور پر دائر کی اور مورکہ چھبیس ایک دو ہزار سولہ کو عدالت نے اسازہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا لیکن بعد ازاں حکومت پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے مئی دو ہزار سولہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی کہ اسازہ سے ریکاوری ہر صورت کی جائے جس کی روشنی میں دو ہزار سترہ کی پہلی تاریخ پیشی میں حکومت پنجاب فنانس دیپارٹمنٹ کی سٹے اپلیکیشن خارج ہوگی اور یہ کیس سماعت کے لیے منظور ہو گیا جس کی مورکہ سترہ اپریل دو ہزار انیس کو سماعت ہوئی اور مکمل بہت کے محض کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی اپیل کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سہر اکنی بینچ نے پچاسیس ہزار پریمری میڈل اور ہائی سکول کے ٹیچر کو پچیس سال قبل دی جانے والی اضافی تعلیم پر ترقیان درست قرار دیتے ہوئے حکومت پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کو اضافی وصولیوں سے بھی روک دیا ہے اس فیصلے سے صوبہ بھر کے اسازہ میں خوشی کی لہر دور کی ہے اور اسازہ کمیونٹی بہت بڑے مالی نقصان سے بھی بچ کی ہے اور آئندہ کے لیے اسازہ کی تنخوہوں اور پینشن سے کٹوٹی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا اس سے پہلے سال دو ہزار دو میں بھی اس دوران آڈٹ ایلیمنٹی سکول ٹیچرز کو اضافی تعلیم پر دی گئی ترقیوں پر محکمہ آڈٹ محکمہ تعلیم نے اعتراضات اٹھائے تھے ایلیمنٹی سکول ٹیچرز کو ریکارڈیاں ڈال دی گئی لیکن پنجاب سروس ٹریبنل نے اپیل نمبر بہت ساری اپیلیں ہیں کہ تحت اپیل تمام اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے اپنے تفصیلی فیصلہ میں حکومت پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ اور محکمہ آڈٹ کے تمام اعتراضات کو مصرح کرتے ہیں اب اسازہ کرام جن میں شامل اقائدین رانہ درشاد عدی محمد شفیق بلوالیہ اور حافظ شاہر لطیف نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں اسازہ سے ریکاوری نہ کرنے کا فوری طور پر نوٹفیکیشن جاری کیا جائے اسازہ سے اضافی ترقیان کٹوٹیوں کے حوالے سے اپیل خارج ہو چکی ہے لیکن نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا تو اسازہ تنظیموں نے اسازہ قائدین نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اسازہ سے ریکاوری نہ کرنے کا نوٹفیکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے